موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین یہ جو کائنات کا نظام ہے اس میں ہر وقت چیزیں بدلتی رہتی ہیں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں جیسے خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے ہر روز اللہ کا ایک نیا روپ ہے نئی چیز ہے جیسے وقت سٹیگنٹ نہیں ہے وقت ہمیشہ چلتا رہتا ہے گزرتا رہتا ہے لمحہ بلمحہ تحول ہوتا رہتا ہے کائنات ایک پہم سفر کا نام ہے زمین آسمان سیارے ستارے یہ پوری زارڈک پیراڈائم یہ ہمیشہ رما دما ہے ایک سفر ہے جس میں یہ سارے ستارے چل رہے ہیں قرآن پاک میں بھی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک خاص نظام کے تحت اس کو چلایا ہے نہ چاند کی مجال ہے سورج کو آ پکڑے نہ سورج کی مجال ہے چاند کو آ پکڑے تو اسی طرح تمام سیارے خاص طور پر یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے یہ ہماری بیسک زورڈکس کو کنٹرول کرتا ہے تو اس میں کچھ سیارے موف کرتے ہیں اپنے گھر تبدیل کرتے ہیں ان کا یہ جو سفر ہے یہ ہماری زندگی کے اوپر بڑے پوزیٹیو بڑے نیگٹیو موت دل ہر طرح کے اثرات جو ہے وہ ڈالتا رہتا ہے تو چونکہ سیاروں کی منطقے لیے انسان کے اوپر اچھے برے سارے اثرات ڈالتی ہے تو ان سیاروں میں سے یہ جو اطارد یعنی مرکری ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس کو نظام بروج میں ایک شہزادے کی طرح ایک رولر کی طرح ایک کانکرر کی طرح فاتے کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ آپ کی ذہانت کو آپ کی لوجکس کو منطق کو آپ کی نفسیات کو آپ کی کمیونکیشنل سکیلز کو آپ کے مقالمے کو تقریر کو آپ کی ذہنی صلائیت کو آپ کی کریٹیوٹی کو جو ہے یہ رول کرتا ہے اس کی یہ علامت سمجھا جاتا ہے تو بعض اوقات جب اتارت جو ہے وہ ایک خاص سیچویشن پر آتا ہے ایک خاص جو ہے وہ پوزیشن پر ہوتا ہے تو اس سے ایک پوزیٹیوٹی کا ایک بہت بڑا ایک حصار پیدا ہوتا ہے اس وقت اتارت کی یہ جو پوزیشن ہے ایک ٹرائکون یا ایک ٹرائن سیچویشن بنا رہی ہے اور ٹرائکون یا ٹرائنز کو ہمیشہ سے سعادت رحمت کرم اور اللہ کی برکت کا استیارہ سمجھا جاتا ہے اور اتارت جو ہے یہ خاص طور پر اس کا تعلق مواصلات سے ہے تو یہ کاروبار کو یہ آپ کی کیمینکیشن کو تو ڈیل کرتا ہی کرتا ہے یہ آپ کی ذہنی جو ایجنگ ہے یا آپ کی جو ذہنی آپ سمجھ لیں کہ اس کی مچیورٹی ہے اس کو بھی ڈیپیک کرتا ہے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو پختہ کرتا ہے اور فروری میں جو ہے یہ اتارت یہ خاص طور کے اوپر جدی میں جب جائے گا تو ایک ٹرائن سیچویشن جو ہے وہ بنائے گا اور یہ جو ٹرائن یوگ ہے یہ ٹرائکون یوگ جو ہے یہ جو بن رہا ہے یہ انتہائی زبردست ہے یہ انتہائی پوزٹیو ہے یہ انتہائی طاقتور ہے یہ آپ کے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا کرے گا یہ آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرے گا وہ جو پسے ہوئے طبقات ہیں اس میں یہ احساس پیدا کرے گا آگے بڑھنے کا اگر یہ کہا جائے کہ غلاموں میں غلامی سے نجات کا جذبہ پیدا کرنے والا یوگ جو ہے وہ بن رہا ہے آپ اپنے حالات سے تنگ ہیں آپ اپنی زندگی سے تنگ ہیں آپ اپنی زندگی کی مشکلات سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں تو یہ جو یوگ بننے جا رہا ہے یہ انتہائی اہم ترین رول آپ کی زندگی میں جو ہے وہ پلے کرے گا ویسے تو اس کے بارہ کے بارہ بروج کے اوپر انتہائی شاندار نتائج ہوں گے بہت زیادہ لیکن جن تین بروج کے اوپر اس کے سب سے زیادہ اثرات ہونے جا رہے ہیں ان کا ہم ذکر کر لیتے ہیں اس میں جو ہے وہ سب سے اہم ہے ایریز ایریز کا راجیوک شروع ہو چکا ایریز میں جب اتارد آئے گا فروری میں جب اتارد ایریز میں جب اتارد کیپری کون میں جائے گا تو ایریز کے اوپر اس کے جو اثرات ڈیولپ ہوں گے وہ انتہائی شاندار ہے اس کے اثرات ان کے دسویں گھر کے اوپر آئیں گے مزید ترقی ملے گی مزید کامیابیاں ملے گی مزید فیم ملے گی مزید فائنینسز ملیں گے فیملی افیرز اچھی ہو جائیں گے ہاں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیگٹیف تینکنگ بھی بڑھے گی تھوڑا سا جلدبازی اور غصہ بھی بڑھے گا لیکن اگر اس کو کنٹرول کر لیں اپنی آپ کو روحانی طور پر اللہ کے قریب کر لیں تو بہت زیادہ طاقت آپ کو ملے گی بہت زیادہ انرجی ملے گی اور کاروبار کے نئے مواقع خاص طور پر بنیں گے نوکری کے نئے مواقع بنیں گے کام کی جگہ پر عزت وقار میں اضافہ ہوگا پبلک ایکسیپٹیبلٹی میں اضافہ ہوگا آپ کی گوڈ ویل بڑھے گی آپ کی شہرت میں اضافہ ہوگا اللہ کی کرم نوازی بہتر ہوگی یعنی اوورال یہ آپ کے لئے بڑا ہی اچھا یہ ٹرائیکون یوگ یا ٹرائینگل یوگ جو بننے جا رہا ہے یہ بہت ہی زبردست ہونے جا رہا ہے اس کو ہندی میں یہ جو یوگ بن رہا ہے نا ٹرائیکون یوگ جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کو کیندرہ ٹرائیکون راجیوگ کہتے ہیں یہ راجیوگ کی ہی یہ قسم ہوتی ہے یعنی ایک تو وہ راجیوگ جس کا میں نے ذکر کی ہے اور ایک یہ کیندر یعنی کیندر کہتے ہیں کہ ایک علاقہ ہی یا ایک خاص وقت کے لئے یا ایک خاص جگہ کے لئے یہ ٹرائیکون راجیوگ بن رہا ہے اور یہ جو ہے یہ ٹرانزٹ بڑا ہی اہم ہونے جا رہا ہے ایریس کے ہم نے ذکر کر لیا دوسرا سٹار جس کے اوپر اس کے بڑے بہترین اثرات آ رہے ہیں وہ ہے کیپریکون اب کیپریکون اس لئے اہم ہے کہ مرکری اپنا سفر کرتا ہوا کیپریکون میں داخل ہو رہا ہے کیپریکون ان کی لکھ بڑی شاندار ہے یہ ویسے ان کی لکھ شاندار ہے کچھ فیرز تھے کچھ دباؤ تھے کچھ علات خراب تھے لیکن ان کا ان بروج میں بھی ذکر کیا گیا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے ان تین اہم بروج جن کے کاروبار بہت اچھے ہوں گے وہ ان میں ایک کیپریکون ہے کیپریکون میں جب اتارت آئے گا تو پھر انتہائی اہم جو ہے وہ چیزیں آپ کی ہوں گی سمجھ لیں کہ یہ سال آپ کے لئے خوش خبریوں کا سال بن جائے گا کیریئر بہت اہم ہے نوکریاں بہت اہم ہیں نئے مواقع نئے سفر ٹریولنگ بہت اہم ہے ملٹپل سورس آف انکم بننے کے چانسز ہیں یعنی ڈوئل سورس آف انکم یا ملٹپل سورس آف انکم بننے کے چانسز ہیں یعنی ایک ہی وقت میں آپ کو زیادہ انکم زیادہ جگہوں سے زیادہ مد سے انکم آ سکتی ہے محبت کے لئے یہ وقت بڑا شاندار ہے شادیوں کے لئے ارینج میریجز کے لئے لف میریجز کے لئے ذہنی تناؤ ختم ہونے کے بڑے واضح اشارے ہیں مجھو سوچیں آپ کو گھیر رہی ہیں لیکن ہاں جہاں پہ میں نے محبت کی بات کی ہے وہاں پہ محبت کے منفی اثرات یعنی کچھ لوگ اپنی خواہشات کو محبت سمجھ لیتے ہیں کسی کو پانے کی چاہت کو محبت سمجھ لیتے ہیں پھر اس میں نقصان اٹھاتے ہیں اور الزام آتا ہے محبت پہ محبت تو بہت پاک اور بڑا مقدس جذبہ ہے جب تک یہ محبت پاکیزہ جذبوں کے تحت رہے گی کامیاب رہے گی جب یہ محبت جو ہے یہ منفی جذبات کے تحت آئے گی یہ نقصان دے گی سو اپنے آپ کو جتنا پوزیٹیو جتنا اللہ کے قریب رکھ سکتے ہیں وہ رکھئے اور آپ یقیناً کامیاب رہیں گے اور تیسرا جو سٹار جس کے اوپر اس جو ہے وہ ٹرائیکون راجیوں کے اثرات ہو رہے ہیں بڑے زبردست مرکری کی ٹرانزٹ کے بڑے زبردست اثرات ہو رہے ہیں اس میں ہے لبرا لبرا جو ہے وہ ان کے لیے ایک قسم کا راجیوں کے جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ کیندریہ ٹرائیکون جو ہے یہ بن رہا ہے کیندریہ راجیوں کے اس کو کہتے ہیں تو یہ ایک قسم کا ایک شارٹ ٹیم راجیوں کے ہوتا ہے اور یہ لبرا کے لیے بڑا ہی اہم رول پیدا کر رہا ہے یہ ان کے چوتھے گھر کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے ان کے دوران ان کی زندگی میں امن آئے گا ٹھہراؤ آئے گا خوشحالی میں اضافہ ہوگا پوزٹیو مٹیریلزم آ سکتا ہے نیا گھار نئی گاڑی لائف ایلیویشن ہو سکتی ہے جاب میں ترقی ہو سکتی ہے نئے بزنس بہتر ہو سکتے ہیں فینینشلز فینینشل فلوز بہتر ہو سکتے ہیں جس میں خرچہ بھی ہو سکتا ہے جس میں آمدن بھی ہو سکتی ہے کوشش کریں کہ زیادہ خرچے سے گریز کر لیں پراپٹی ریل سٹیٹ کنسٹرکشن آرکی ٹیکچر کے لوگ اس کے علاوہ انٹیریر ڈیزائن سے ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ لوگ فیم سے ریلیٹڈ یعنی کوئی لوگ جو موٹیویشنل سپیکر ہیں موڈلز ہیں سنگرز ہیں ایکٹرز ہیں پرفارمنگ آرٹس کے لوگ ہیں اور خاص طور پر سنگنگ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بڑے خوبصورت کیریرز بننے جا رہے ہیں موڈلنگ سے حوالے سے فیلمنٹ ٹی وی کے حوالے سے بہت اچھے کیریرز بننے جا رہے ہیں اس کے علاوہ وہ سارے لوگ جن کی سٹڈی کسی بھی حوالے سے انویٹیو چیزوں سے ہے یعنی کریٹیویٹی ہو سکتی ہے کوئی ایسی معاملات جس میں انویشنز کا تعلق ہے وہ بہت ہی بہتر ہوتے ہوئے پڑے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں یعنی یہ جو ٹرائیکون بن رہی ہے یہ بلیسنگ کی ٹرائیکون ہے یہ کرم نوازی کی ٹرائیکون ہے یہ فینینشل ایز کی ٹرائیکون ہے یہ لائف ایلیویشن کی ٹرائیکون ہے یہ زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی ٹرائیکون ہے لیکن اس کی جو کی ہے وہ ہے کنیکٹیویٹی ٹو دی گارڈ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جتنا قریب رکھ سکتے ہیں جتنی اللہ کی اور اللہ کی مخلوق کی محبت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں آپ اتنے زیادہ کامیاب ہوں گے اتنے آگے بڑھیں گے اتنے مضبوط رہیں گے اور اتنے جو ہے وہ آپ دلیا میں قابل قبول ہوتے چلے جائیں گے ناظرین ہماری دعائیں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے اوپر ہمیشہ کرم نوازی کا سایہ بنائے رکھے اور آپ کو سرکار ختمی ہے مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں رکھے اللہ آپ کو ہمیشہ رحمت کے سائے میں رکھے اور آپ صدا خوش رہیں اور مسکراتے رہیں اللہ